میں سارے لوگوں سے جو ہے وہ کی باتوں کو بلکل تھوڑا سمارائز کرنا چاہوں گا خبر یہ بلی ہے کہ ہمارے ال جی صاحب ان ایک یا دو دن میں پونچ کا دورہ کرنے جارے ہیں most probably کل نہیں تو پرسو جب یہ آنے کا ہم نے سنا تو ہم نے یہ لگا کہ اس وقت ان کا یہاں آنا یہ حالات تو کیا ایسی چیز ہو کہ جو ہم کم سے کم مل کر کے ایک آواز اٹھائیں اور ہم ہیلت انفرسٹرکچر کے لیے بہتر آواز اٹھائیں اور اپنے یہ جو ہیلت سسٹم ہے اسے جو ہے وہ مضبوط کر سکے ہمارے سوچنے کے بعد ویچار کرنے کے بعد کافی لوگوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اس وقت ہیلت انفرسٹرکچر سے بڑی پریارٹی ہماری کوئی نہیں ہو سکتی ہیلت انفرسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ یہ سیزنل ہے یعنی آج ہے تو کل نہیں ہے یہ بدلتا ہے شکلیں اس کی تبدیل ہوتی ہیں امرجنسیز کسی نے کسی طرح سے بنی رہ دی ہیں ہم کیوں اپنے ہرپتال کو صرف اور صرف ریفرل ہسپٹل تک ہی جو ہے وہ سیمت رکھیں اسے اپگریڈ کر کے اس کو سوپر سپیشلیٹی ٹراما ہسپٹل کیوں نہ بنائیں اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جی ایم سی جسے پنچ میں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے لیڈروں کی خاموشی کی وجہ سے وہ جا کے رجوری میں چلا گیا وہ رجوری میں چلا گیا اور ہم خوش ہیں کہ پیر پنجال میں ایک ہسپٹل آ گیا اور ہم اسی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سیلیبریشن کا مجھے نہیں سمجھ بھی آتا ہے کہ اس سیلیبریشن کا سلسلہ کب ختم ہوگا یعنی آپ سیلیبریشن کس بات کی کر رہے ہو آپ کا کون سا اتنا بڑا کام ہو گیا کہ ہمارے یہاں پہ پنچ میں اتنی بڑی بات ہو گئی ہمیں جو ہے یہاں ہسپٹل چاہیے تھا ہمیں یہاں جو فسیلیٹی چاہیے اگر وہ یہاں سے چالیس سو کلومیٹر دور ہمیں مل گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی خوش ہونے والی بات ہے بلکہ ہمیں اپنا مواصفہ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمارے جیسے لیڈرز ہیں ہمارے چاہے وہ سابقہ مل ایمیل سیز ہوں اور اس کے ساتھ میں جو موجودہ ہمارے ڈیڈی سیز ہوں ہمارے بیڈی سیز جو ہیں گروں میں بیٹھ کے ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے گروں میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ فیس بک پہ آ کر کچھ نہیں ہونے والا ہے یا اپنے محلے میں کسی ایک جگہ پہ چار لوگ جمع کر کے فوٹو کھنچوا کر کے پھر سوشل میڈیا پر اپنی بات کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے زمین پرانا پڑے گا آج پریارٹی کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری پریارٹی کیا ہے لوگوں کے پراجیکٹ آپ اپنے نام پہ چیپتے ہیں اور پھر یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پیچھلے سال کا پراجیکٹ ہے وہ آپ کے ٹائم پہ آ کے ہو گیا آپ نے چیپ دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے نام پہ ہم نے یہ کروایا ہے یہ جنتا ہے یہ سب جانتی ہے آپ لوگ اس بے فکو بنانے کی کوشش نہ کریں سب سے پہلی تو بات یہ ہے پراجیکٹ و کریڈٹ کے چکر میں آپ لوگ انہیں بے فکو بنا کے رکھا ہوا ہے یہ آن ریکارڈ میں یہ چیز کہتا ہوں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ بی ڈی سیز ڈی 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 سیز خدارہ ٹنکی باتھروم بناتے رہیں گے یہ لوگ انہیں بنایا ہے جن لوگ باتھروم نہیں تھے تب بھی لوگ جاتے تھے جن کے ہلت انفرسٹرکچر ابھی تک جب تک اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ سب لوگ نہ بنے ہمارے کے چودہ کے چودہ بی ڈی سیز چودہ کے چودہ ڈی ڈی سیز اگر یہ ایک آواز میں آج نہیں بول پاتے تو ہم میں میں ریزم سنگھ کی بات کو پورا سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عوام کی اس پریشانی کو آج نہیں سمجھ پا رہے تو کب سمجھیں گے بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں ڈی ڈی سیز ہیں وہ اپنی جو ہے وہ مجبوریاں بتائیں گے یہ ہے وہ ہے فلانا نمکانہ ہے واکٹ کر دو ہے کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے نہیں آپ مجبور ہیں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں چھوڑ دو کسی دوسرے کابیل انسان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیں معاملہ کیا ہے کس وجہ سے آپ لوگ ہیں کرسی کے ساتھ چپ کر رہے ہیں کیا ایسا مل رہا ہے جنت مل رہی ہے ایسے سورک مل رہا ہے کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو اس سے عوام کی خدمت کے لیے آپ کام نہیں مجبور ہر طرح سے آپ نے اپنے آپ کو لاچار سمجھ کے رکھا ہوا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں عوام کی بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب آپ کا کچھ سن نہیں رہا ہے کم سے کم سن نہیں رہا ہے تو ایٹلیس اپنی بات کو اس مضبوطی کے ساتھ رکھو تو صحیح اتنا دم تو رکھو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو وہی بات ہے کہ یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے بات میری اتنی ہے کہ خدارہ جو prominent citizens ہمارے جو کل ملنے جائیں گے خدارہ یہ مت کہنا کہ پہنچ میں سب چنگا ہے خود میں کچھ بھی چنگا نہیں ہے جو ہے پہنچ میں بہت کچھ کرنا باقی ہے خدارہ 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 اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے اس کے لیے بات کہیے گا صرف چنگا کہ کے جو ہے وہ الجی صاحب کو ڈی سی صاحب کو ایڈمیسٹریشن کو ان سب کو خوش کر کے چاہے کہ جسے ان کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے چاہ کے آپ نے چاہت دس کام کروا سکیں اس کے لیے کم سے کم نہ جائیے ہمارے یہاں پر نوجوان بہت جذبات